موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان للکار قسط نمبر 69 میرے لئے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ میں رائفل اٹھاؤں اور کچھ کر گزروں ایسا کام کرنے کے لئے جس قسم کی حمد درکار تھی وہ آج میں اپنے اندر موجود پا رہا تھا میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں یہ کر گزروں گا اور اگر نہ کر سکا تو کیا ہوگا وہی کچھ ہوگا اس کے لئے میں پہلے سے تیار تھا تخت یا تختہ میں نے زرد نرد پتوں کے نیچے رائفل کی سختی کو محسوس کیا دراز قد گارڈ گالیاں بک رہا تھا وہ رائفل سونتے ہوئے آگے بڑھا غالباً وہ ہماری جامعہ تلاشی لینا چاہ رہا تھا اسے خدشہ تھا کہ ہمارے لباس میں کوئی ہتھیار وغیرہ ہوگا اسے معلوم نہیں تھا کہ مجھے اونڈا لیٹنے کا حکم دے کر وہ خود مجھے میرے ہتھیار کی قلی پہنچا چکا تھا وہ سامنے کی طرف سے آ رہا تھا ابھی وہ مجھ سے پانچ چھے قدم دور تھا کہ میں نے پتوں کے ڈھیر میں چھوٹ بھی رائفل نکال لی اس کا سیفٹی کیٹ پہلے سے ہٹا ہوا تھا میں نے رائفل سیدھی کی ایک لحظے کیلئے دراز قد گارڈ پتھر کا بودھ بنا کھڑا رہ گیا رائفل نے دھماکے سے شولا اگلا گولی دراز قد گارڈ کی سینے میں لگی وہ اچھل کر کانٹے دار جھاڑیوں میں گرا میں نے دوسرا فائر اس شخص پر کیا جو پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی بیکال رائفل سیدھی کر رہا تھا میرا پہلا فائر خالی گیا مدے مقابل نے گولی چلائی جو میرے سر کے بالوں کو چھوٹی ہوئے اقب میں درخت کے تنے پر لگی میں نے تیسری بار ٹریکر دبایا اس مرتبہ گولی نے مدے مقابل کو زخمی کیا وہ پیٹ پکڑ کر جھپتا چلا گیا اس کی کراہ بہت دردناک تھی اسی اثنا میں اس ہاتھ ماجد اور فیروز بھی پتوں میں سے رائفل برامت کر چکے تھے ماجد کو تو فائر کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا اس سے پہلے کہ وہ رائفل کو پوری طرح ہاتھ میں لے سکتا بارہ بورک کی ایک گولی اس کے جبڑے اور سر کو چیتی ہوئی نکل گئی تہم میں اس ہاک اور فیروز درختوں کے پیچھے پناہ لینے میں کامیاب ہوئے گارز بھی مختلف درختوں کے اقب میں پناہ لے چکے تھے ان میں سے دو نے خستہ حال گڑا گاڑی کے پیچھے پوزیشن لے لی قریباً ایک منٹ تک اندھا دھن فائلنگ ہوئی دھماکوں سے جنگل گوجی اٹھا تاریکی میں ہر طرف شولے لبکتے نظر آئے یہ شولے مخصوص آوازوں کے ساتھ درختوں کے تنوں میں پیوست ہو رہے تھے اور شاخوں سے ٹکرا رہے تھے میں ایک تناور درخت کی اوٹ میں تھا میں لڑائی کے دعو پیچھ سے زیادہ واقف نہیں تھا لیکن میرے اندر کی ہیجانی کیفیت مجھے راستہ دکھا رہی تھی میں نے تناور درخت کی اوٹ چھوڑی اور تیزی سے بھاگ کر بارشی گھڑے میں کود گیا ایسا کرنے سے میں ان دو افراد کو ٹارک بنانے میں کامیاب ہو گیا جو گھڑا گاڑی کے اقب سے گولی چلا رہے تھے میری فائرنگ سے ان میں سے ایک شدید زخمی ہو کر گرا اور دوسرا پسپا ہو کر تاریکی میں اوجھن ہو گیا شاباش محروز فیروز کی پرجوش آواز میرے کانوں سے ڈھک رائی اسی دوران میں اسحاق میں اپنی پوزیشن تبدیل کر کے کچھ آگے جا چکا تھا اس کی رائیفل برسٹ پر سہت تھی اس کے چلائے ہوئے دو تین برسٹ نے گارڈ میں کھلبلی مچا دی ہم انہیں تاریکی میں بھاگتے ہوئے دیکھا ان کو بھاگتے دیکھ کر ہمارے حسلے سیوا ہوئے مارو حرام زادوں کو اسحاق کی للکارتی ہوئی آواز تاریکی میں گونجی ہم نے اپنی پوزیشنیں چھوڑ کر جارڈ گورا کے رکھوالوں پر گولیاں چلائیں اس فائرنگ سے ایک اور گارڈ نشانہ بنا واقعی تاریکی میں اجھن ہو گئے بارشی گڑے میں کوندے سے میں سینے تک بھگ چکا تھا مجھے گڑے کے پاس ہی ایک گارڈ کی ٹارچ پڑی نظر آئی میں نے ٹارچ اٹھا کر روشن کی ہمارا ساتھی ماجد اپنا اہد نگاہ چکا تھا وہ پہلو کے بل کچھی زمین پر پڑا تھا اس کے سر کے آس پر خون کا ایک چھوٹا سا تعلاب بن گیا تھا اس حاق نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ساتھی کا ماتا چوما اور گلو گیر آواز میں بولا گھبرا مت آج ہم جارڈ کو مات دےویں گے یا خود بھی تیرے پاس پہنچ جاؤیں گے سوک منانے کا وقت نہیں تھا یہاں تقریباً دو منٹ تک لگاتار فائرنگ ہوئی تھی فائرنگ کی آوازیں سن کر ان گارڈ کے باقی ساتھیوں کو کسی بھی وقت یہاں کھین سکتی تھی یقیناً وہ بھی یہی کہیں ترختوں میں گشت کر رہے تھے جس گارڈ پر میں نے پہلی گولی چلائی تھی وہ جہنم واصل ہو چکا تھا اس کا لمبا جسم کسی گھڑیال کی طرح جھاڑیوں میں مردہ پڑا تھا جس گارڈ کے پیٹ میں گولی لگی تھی وہ شدید زخمی حالت میں تھا اور بہوش ہو چکا تھا ایک دوسرے گارڈ کی لاش بھی جھاڑیوں میں پڑی تھی اس گارڈ کے رائفل اور گولیوں والی بیلٹ فیروز نے اٹھا لی ہمیں یہاں زیادہ دیر نہ ہی ٹھہرنا چاہیے وہ تیزی سے بولا اسحاق نے ہینڈ گرنیٹ والا تھیلہ اٹھایا اور ہم وہاں سے چل پڑے گارڈ کے تیچ جار گھوڑے جھاڑیوں میں ادھر ادھر چکرا رہے تھے ہم انہیں نظر انداز کرتے ہوئے تاریکی میں لپکتے چلے گئے مادید کی موت نے اسحاق کو کچھ زیادہ ہی ہی جان میں مقتلع کر دیا تھا وہ بے قراری سے رائفل کو اپنے ہاتھوں میں حرکت دے رہا تھا جیسے اپنے سامنے آنے والے کسی بھی شخص کو مار دینے کا ارادہ رکھتا ہو اب کیا کرنا ہے فیروز نے تیل چلتے ہوئے اس سے پوچھا میں تو کہوت ہوں آج جارچ کو ڈھونڈ نکالے اسے مار ڈالے یا خود مر جانے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اس تک پہنچنا بہت مشکل ہوئے گا وہ بہت چوکس ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ آج اس حرامی نے پاگوڑا جانے کے لئے دوسرا راستہ استعمال کیا ہے اور اب یہاں ہونے والی فیرنگ کے بعد تو وہ اور بھی چکنہ ہو گیا ہوئے گا مگر ہم نے اسے مارنے کی قسم کھا رکھی ہے اسحاق بولا قسم تو کھا رکھی ہے اور اللہ کو منظور ہوا تو ہم اس کا قصہ بھی تمام کریں گے لیکن اگر ہم نے جلد بازی کی تو ہماری جان زائے چلی جاوے گی یہ ہم کو منظور نہیں ہے فیروز نے کہا تو کیا ہم ماجد کو گوا کر یہاں سے خالی حد واپس چلے جاوے گے چلتے چلتے فیروز چند لمحے کیلئے رک گیا اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا نہ ہی ہم بالکل خالی حد واپس نہ ہی جانیں گے آج ہم جارج تک نہیں پہنچ سکے لیکن اپنے دوسرے بہترین نشانے پر ضرور پہنچیں گے دوسرا بہترین نشانہ کیا مطلب میں نے پوچھا ہم ماریا تک پہنچیں گے ماریا جارج کی سوتیلی بہن ہے لیکن ماں کی طرف سے سگی ہے اور وہ اس سے بہت محبت بھی کرتا ہے ہم جارج کو ایسا زخم دے گے جو اسی زندگی اور موت کے درمیان لٹکا دے گا مر سکے گا نہ جی سکے گا وہ بدزاد ہمیں کہاں ملے گی اسحاق نے دانت پیس کر پوچھا میں اچھی درہ جانت ہوں وہ اس وقت کہاں ہوئے گی وہ اپنی ایک دوست کے گھر آئی ہوئی ہے ٹھاکر کیدارنات کی بیٹی کامنی دیوی کی سگائی کی رسم ہے مجھے پتہ ہے کہ وہاں بہت سے لوگ نہیں ہوئے گے حفاظت کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہوئے گا اب اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ماریا کو ادم آباد روانہ کر سکت ہے بلکل کر سکت ہے اگر ایسا ہو جائے تو واقعی یہ بہت بڑی بات ہوئے گی یہ بات ہوئے گی اور ابھی ہوئے گی فیروز کے لیجے میں سخت ہی جان تھا ہم نے درختوں کے درمیان تیزی سے سفر کیا ہمارے پاس ٹورچیں موجود تھیں لیکن ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے تھے اسحاق اور فیروز یہاں کے راستوں کے شناور تھے وہ بڑی محارت سے محفوظ اور شاٹ کر راستے استعمال کر رہے تھے ایک جگہ وہ ایک برساتی نالے کے اندر سے بھی گزرے جب اس نالے سے باہر نکلے تو میں نے بلکل غیر متوقع طور پر خود کو اس خوشبودہ نہر کے کنارے پایا جو زرگا کے راج بھون کو تقریبا چھوٹی بھی گزرتی تھی لیکن ہم راج بھون کے پاس نہیں تھے بلکہ ایک بارونک عبادی کے پاس بھی نہیں تھے یہ زرگا کا مضافاتی علاقہ نظر آتا تھا ہم تینوں نے اپنے چہرے ڈھاٹوں میں چھپا لیے فیروز نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے تیز سرگوشی کی وہ دیکھو ان پیڑوں کے پیچھے جو نیلی روشنیہ نظر آ رہی ہے یہ تھاکر کی دارنات کی حمیلی کی ہے تھاکر ذرا عام لوگوں سے الگ تھرک رہنے کا عادی ہے آج یہی پر اس کی بیٹی کی رسم ہو رہی ہے ہمارے پاس زیادہ وقت نہ ہی ہے ہمیں جو کرنا ہے فوراں کرنا ہے تو ٹھیک ہے سیدھے اندر گھس جاوت ہیں جو بھی راستہ روکے گا بھون ڈالیں گے اس حرامی کو کچھ دیر بعد اسحاق نے عجیب جذباتی انداز میں فیروز کا کندہ تھاما میں نے تمہاری بات مانی ہے فیروز اب تم میری بھی ایک بات مانو اسے وعدہ کرو کہ اگر وہ حرام کی جنی ماریا ہمارے آتا گئی کو ہم اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کریں گے اپو کیوں اس بارے میں میں تمہیں پھر بتاؤں گا لیکن مجھ سے وعدہ کرو تاریکی میں فیروز نے چند لہوں کے لئے اسحاق کو بغور دیکھا پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہم شیشم نیم اور کچنار کے پیڑوں سے نکل کر نیلی روشنی والی حویلی پر حملہ آور ہو گئے جیسے شکاری جانوے اپنے شکار پر جھپٹتا ہے حویلی سے باہر سات آٹھ خوبصورت گھوڑا گاڑیاں کھڑی تھی دو تین موٹری بھی نظر آ رہی تھی گاڑی بانڈ ڈرائیور اور چوکیدار وغیرہ یہاں وہاں ٹہل رہے تھے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اچانک اس طرح کہ افتاد ان کے سر پر ٹوٹ پڑے گی کچھ سمجھ ہی نہیں سکے تھے ہم تینوں دندناتے ہوئے حویلی میں گھس گئے صرف ایک ملازم نے برامدے میں ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی فیروز نے اس کی ٹانگ میں گولی مار دی گوڑکار تو وہ نہانے والے طالعب میں جا گی رہا اس حویلی کو جنریٹرز کی مدد سے جگ مگایا گیا تھا اندرونی حصے میں مہمانوں کا جم گٹھا تھا رنگین آنچل لہرہ رہے تھے دھولک کی تھپا تھپ گونج رہی تھی پکوانوں کی خشکو تھی پہلے تو فائر کی آواز نے لوگوں کو چھکایا پھر جب ہم اسلائے گی آتے ہوئے اچانک اندر گھوسائے پہ ہر طرف کوہرام مچ گیا مرد و زن چلاتے شور مچاتے چاروں طرف بھاگے کرسیاں الٹ گئی کھانے کی بیش قیمت رکابے فرش پر بکھرتی نظر آئیں جس لڑکی کی سگائی تھی وہ سرک ساری پہلے سولہ سگار کی سٹیج پر بیٹھی تھی اس کے گرد بھی خوشتنگ لڑکیوں کا حجوم تھا یہ سب بھی حواس باختہ ہو کر اٹھی ان میں سے دو دن سفید فام بھی تھی فیروز اور اسحاق نے ان میں سے اپنا شکار پہ چان لیا یہ سرخی مائل بالوں والی ایک درازتت لڑکی تھی اس کی عمر 23-24 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی سفید فام ہونے کے باوجود اس نے مقامی لباسی پہن رکھا تھا چمکیلی کامدار ساری پر مشتمل تھا لڑکی مضبوط جسم اور قبری آساب کی مالک نظر آتی تھی سٹیج پر سے اترنے والیوں میں وہ سب سے آخر میں تھی وہ مو بھی کر بھاگی بھی نہیں تھی الٹے پاؤں پیچھے ہٹ رہی تھی تاہم دیگر لوگوں کی طرح اس کے چہرے کا سارا خون بھی نچر چکا تھا فیروز اور اسحاق اقابو کی طرح اس پر چھپٹے اور پکڑ لیا ہیلپ ہیلپ وہ دہشت زدہ ہو کر چلائی لیکن فیلحال یہاں اس کی بکار سننے والا کوئی نہیں تھا شاید لوگوں نے بھاپ لیا تاکہ ہمارے سروں پر خون سوار ہے اور ان لمحوں میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اسحاق نے انگریز لڑکی کی پوچھ سے رائفل کی نال لگا دی تھی اور فیروز اسے کھیجتو وہ دروازے کی طرف لا رہا تھا یہی وقت تا جب دو تنومن افراد جو یقیناً گارڈز تھے ہمارے سامنے آئے ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھی وہ حق کے نمک ادا کرنا چاہتے تھے مگر یہ کوشش انہیں مہنگی پڑی اسحاق نے بے دریگ برست لایا دون افراد کی چیرے اور سینے پر گولیاں لگی وہ ٹریکر دبانے کی حسرت دل میں لیے مردت چھپکنوں کی درہ دہلیز پر جا گی رہے ایک گولیاں بھاگتے ہوئے فربا اندام خاتون کی ٹانویں لگی میں نے اسے برامدے کے بڑے گول ستونوں کے پاس گرتے ہوئے دیکھا ہماریا کو کھینجتے ہوئے حویلی کے لون میں پہنچے ہر طرف وحشت کا عالم تھا لوگ کونے خدروں میں چھپ گئے تھے اور وہیں سے واویلہ کر رہے تھے ہوای فائرنگ کرو فیروز نے مجھے مشورہ دیا اور خود بھی رائفل کی نال اوپر اٹھا کر ٹریکر دبا دیا تڑ تڑ کی لرزہ خیز آوازوں میں ماہور کو مزید دہشتناک کر دیا میں نے بھی فیروز کی تقلیب کی اور اندہ دھن گولیاں چلائیں زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ پہل کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور کسی ماحول پر اچانک چھا جانے اور اسے تسخیر کر لینے کا نشہ کیا ہوتا ہے ہمارے اردگر کوئی معمولی لوگ نہیں تھے وہ تھاکر تھے رائے اور کمر تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ تھے لیکن اس وقت وہ جان بچانے کے لیے معمولی کیچوں کی طرح کونوں خوروں میں رین رہے تھے اور چھپ رہے تھے ان کی بھاڑی پگڑیاں قیمتی جھوتیاں اور ان کے بلوری جام ہر طرف بکھرے ہوئے تھے جس وقت ہم ماریا کے ساتھ بیرونی گیٹ پر تھے حویلی کی چھت سے ہم پر ایک بار پھر فائر ہوا لیکن اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا اس فائر کے جواب میں میں نے چھت کے بائیں کنارے کی طرف تین چار فائر کیے اور فیروز مغیرہ کے ساتھ بھاگتا ہوا حویلی سے نکل آیا حویلی سے باہر ایک لینڈ روور جی موجود تھی ٹرائبر بھی پاس ہی موجود تھا اور ہمیں سختہ زیادہ نظروں سے دیکھ رہا تھا ہم انگریز لڑکی کو کھینجتے ہوئے جیپ میں لے آئے فیروز نے رائفل کی نال ڈرائیور کی طرف اٹھائی اور پکارا گاڑی سٹارٹ کر ڈرائیور کسی معمول کی طرح ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا جیب سے چابی نکال کر گاڑی سٹارٹ کر دی فیروز نے اسے بھاگنے کا حکم دیا وہ اس حکم کو ماننے کیلئے 101 فیصد تیار تھا وہ گاڑی سے نکل کر درختوں کی طرف بھاگتا چلا گیا فیروز نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پلک جھبکتے میں جیب کو نیدی روشنی والی ہوئیلی سے دھور لے آیا اگلے پندرہ بیس منٹ میں فیروز نے درختوں کے درمیان کچھے راستوں پر اوپانے ڈرائیونگ کی لڑکی کو اس حاک نے دموچ رکھا تھا اور ٹرپل ٹو رائفل کی نال اس کی گردن سے لگا رکھی تھی ہم جیب کے ساتھ ہی فت فت بھر اوپر اچھل رہے تھے اور ہمارے سر بابا جیب کی چھت سے ٹکراتے تھے لڑکی سمجھ چکی تھی کہ اب شور مچانے اور مضامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ امٹا نقصان پہنچ سکتا ہے فیروز کی ڈرائیونگ بھی اس کے لبوں لہجے کتنا سخت ہی جانی تھی اس نے جیب کو تپانی انداز سے ایک برساتی نالے میں سے گزار دیا اور پھر ایک نہایت خطرناک ڈھلوان پر اندازم دوڑاتا چلا گیا ایک موقع ایسا آیا کہ جنگل نہایت دشوار ہو گیا اور جیب نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا درختوں سے ٹکرا ٹکرا کر اس کا فرنٹ برباد ہو چکا تھا اور ایک طرف شیشے میں درادے آگئی تھی جب جیب رک گئی تو ہم اس میں سے نکلے اور لڑکی کو لے کر نہایت گھنے تاریک درختوں میں کھس گئے ایک ٹورچ کی مدد سے داستہ دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے تھے لڑکی کی ساری اس کے بالائی جسم پر سے کھل گئی تھی اور اس کے پیچھے گھسٹ رہی تھی اسحاق نے اسے تیز دھا چاکو سے کٹا اور پھر پھاڑ کر علاہدہ کر دیا اب لڑکی کی ساری کا بالائی حصہ اس کے جسم پر موجود نہیں تھا اسحاق نے اسے اپنی کمر کے گت پیٹ دیا کچھ آگے جا کر لڑکی بھیس دی اور گر گئی اسحاق نے اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ وہیں بیٹھی رہی اور ہاپتی رہی وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولی ہام کا تمہارا کوئی دشمنی نہیں تم ہام کے ساتھ ایسا کیوں کرتا اگر تم کو منی چاہیے تو ہام تم کو دینے کو تیار ہے آئی ایم شور مائیکل تمہارا ہر مطالبہ پورا کر دے گا ہمیں تمہاری دولت نہ ہی چاہیے کچھ اور چاہیے اسحاق صفاق لہجے میں بولا بتاؤ کیا چاہیے میں مرنا نہیں چاہتا بس یہی ہماری مجبوری ہے ہم تمہیں زندہ نہ ہی چھوڑ سکتے اسحاق نے اس کی سرخی مائل بالوں کو پکڑ کر زوردار جھٹکے دیئے اور پھر تیش کے عالم میں اس کا چیرہ گیلی زمین میں دھسا دیا وہ کچھ بول رہی تھی مگر اس کی آواز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یقیناً وہ میند سماجت ہی کر رہی تھی اس نے ایک بار پھر مائیکل کا نام لیا پھر مائیکل کون ہے میں نے پوچھا اس کوپیا کا شوہر اور جارج حرامی کا یار وہ بھی ڈاکٹر ہے چہرہ کیچڑ میں دھنس جانے کی وجہ سے ماریا کا سانس مندھ ہو رہا تھا جب وہ ہاتھ پھنکنے لگی تو اسحاق نے اس کی گردن پر سے پیر ہٹا دیا ٹارج کی روشنی میں ماریا کا چہرہ دہشت کی تصویر نظر آتا تھا اس نے ایک ہاتھ سے اپنے چہرے کا کیچڑ ساف کیا اور ڈری ڈری آنکھوں سے ہمیں دیکھنے لگی یہ وہی خوف تھا جو ہر اس نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں نظر آ سکتا ہے جسے مسلح افراد نے اغوا کر لیا ہو اور کسی تنہا جگہ پر لے آئے ہو یہ اپنی آبرو کا خوف ہوتا ہے ماریا بھی غالبا یہی سمجھ رہی تھی کہ آنے والے منٹوں یا گھنٹوں میں اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے ہم نے جنگل میں قریبا ایک گھنٹہ مزید سفر کیا اور ایک ایسی جگہ پر آگئے جو فیروز اور اسحاق کے خیال کے مطابق رکھنے کے لئے محفوظ تھی یہ جگہ نباتات سے اٹی ہوئی تھی یہ تو رات تھی غالبا دن میں بھی یہاں سوید کی روشنی کا گزرنے ہی ہوتا تھا یہاں گنجان درفتوں کے درمیان تھوڑی سی خالی جگہ تھی رات کے وقت ایسی جگہ پر جنگلی جانبوں کا بہت ڈر ہوتا ہے اور آگ چلانا پڑتی ہے لیکن ہم آگ چلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے یقینی بات تھی کہ اب تک ہماری تلاش شروع ہو چکی ہوگی ہمیں صرف ٹورس کی روشنی پر ہی اکتفا کرنا تھا اس ہاگ کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی یہاں پہنچتے ہی وہ جیسے انگریز لڑکی ماریا پر پھیل پڑا اس نے ماریا کی ساڑی کا کوئی ساپنی کمر سے کھولا جو پھاڑ کر علاہدہ کیا تھا اس کی لمبائی دو ڈھائی میٹر رہی ہوگی اس نے یہ کپڑا ایک رسی کی طرح ماریا کے گلے میں ڈالا اور اسے گرا دے دی ماریا خوف سے چلانے لگی ہیلپ ہیلپ کوئی ہے یہاں کس نے ہونا تھا کپڑے کا دوسرا صرح اس ہاگ کے ہاتھ میں تھا وہ ٹارچ کی روشنی میں کوئی ایسی مناسب شاہ روڑ رہا تھا جس پر لٹکا کر سفیت فار ماریا کو فانسی دے سکے اور وہ یہ کام کرنے کے لئے سوفی سر تیار تھا اس پر جنون کسی کیفیت تاری تھی وہ پھکارنے لگا میری بہن جس طرح مری تھی تجھے بھی اسی طرح مرنا ہوگا بس تجھے اتنی رائے ضرور کریں گے کہ تیری عزت خراب نہیں کریں گے اس نے ساری کے کپڑے کو زوردار جھٹکا دیا سانس ماریا کے گلے میں اٹکنے لگی وہ ہوا کیلئے تڑپنا شروع ہو گئی ہاں اسی طرح اسی طرح اسحاگ نے زہرناک لہجے میں کہا وہ بھی ایسے ہی سانس کے لئے تڑپ کڑپ کر مری تھی زہر کے سبب اس کا گلہ اندر سے سوچ گیا تھا وہ ہوا کھینچ نہیں سکتی تھی آج تو بھی نہ ہی کھینچ سکے گی اس نے شیشن کی ایک موٹی شاک پکا کر نیچے جھکائی اور ساری کے کپڑے کا دوسرا سرہ شاک کی اوپر سے گزار دیا اب وہ زور لگا کر کسی بھی وقت ماریا کو ہوا میں لٹکا سکتا تھا اب میری سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے اسحاگ نے فیروز سے یہ وعدہ کی لیا تھا کہ جارج کی بہن کو زندہ پکڑنا ہے وہ اسے اپنے طریقے سے قتل کرنا چاہتا تھا اور وہ آگ تھنڈی کرنے کا خوہا تھا جو کئی ماہ سے اس کے سینے میں بھڑک رہی تھی میں نے فیروز کی طرف دیکھا فیروز تزبزم میں دکھائی دیتا تھا مجھے ایسے فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ لڑکی کو مات دینا چاہیے یا نہیں میں نے فیروز کو ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا ہمیں اپنا دل و دماغ کھڑا رکھنا چاہیے یہ لڑکی ہمارے ہاتھ آ گئی ہے یہ ایک طرح سے اجاز کی دکتی رگ ہے وہ اس لڑکی کو چھوڑانے کے لیے ہماری کئی باتیں مان سکتا ہے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے فیروز چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد بولا میرا اپنا خیال بھی یہی ہے جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز حموت ہے یہ لڑکی ہمارے ساتھ ہوئے گی تو ہمیں یہاں سے نکلنے میں آسانی ہوئے گی اور اس کے بعد بھی ہم جاج کی ناک میں نتھ ڈال سکیں گے تو پھر اسے روکو میں نے کہا فیروز نے مجھے رائیفل پر دس لڑکی کے پاس کھڑا کیا اور خود نسیاب کو لے کر ایک طرف درختوں میں چلا گیا میں لڑکی سے دو تین فٹ کے فاصلے پر کھڑا رہا میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور اس کا روشن دائرہ لڑکی پر مرکوز تھا وہ قابل رحم حالت میں تھی چہرہ ایک طرف سے سیاہ کیچڑ میں لٹھرا ہوا تھا گلے میں مضبوطی سے بندے ہوئے کپڑے کی وجہ سے اس کے ماتھے کی رگے اوپر آئی تھی پاؤں سے ایک سینڈل غائب تھا بلائے جیسم پر فقط چولی رہ گئی تھی ہاں وہ قابل رحم نظر آ رہی تھی مرگر قابل رحم تھی نہیں مجھے اس کی شکل میں جارج کی شکل کی جھلکیاں نظر آئے وہی جارج جو اس پر بھانڈر سکیٹ کی عورتوں کا دشمن تھا نجانے مختلف ہیلے بہانوں سے کتنی زندگیاں تباہ کر چکا تھا یہ اسی کی بہن تھی عورت ہونے کے باوجود اپنی جیسی عورتوں کو برباد ہوتے دیکھتی تھی اور اس کے کان پر جھو تک نہیں رینگتی تھی شاید وہ بھی ان سفیت فاموں میں سی تھی جو دیگر رنگ دل رنگوں نسل کے لوگوں کو انسان کا درجہ ہی نہیں دیتے آج وہ اپنے بھائی کے کرٹوتوں کے سبب خود ایک سخت مسئبت میں تھی جھاریوں کی دوسری طرق فیروز اور اسحاق کا مقالمہ جاری تھا کبھی ان کی آوال مدھم پڑ جاتی تھی کبھی بلند ہو جاتی تھی انتاظہ ہوتا تھا کہ اسحاق فوری طور پر بدلہ لینے پر طولہ ہوا ہے وہ ماریا کی جامخشی کے لئے تیار نہیں یہ گفتگو قریباً دس منٹ جاری رہی پھر دونوں واپس آگئے ماریا نے ڈری ڈری نظروں سے اسحاق کی طرف دیکھا اس کے چیرے پر وحشت جنکی تو تھی بہرحال اس کی آنکھوں کی ہیجینی کیفت کچھ مان پڑی ہوئی تھی وہ آگے بڑھا اور ماریا کی گردن سے کپڑے کا پندہ کولنے لگا وہ بری طرح کھانسے ہی تھی فیروز نے پندہ کھولنے میں اسحاق کی مدد کی پندہ کھول گیا تو اسحاق نے اسی کپڑے سے ماریا کے ہاتھ اس کی پشت سے باندھیے ماریا بلکل مضاہمت نہیں کر رہی تھی جب اسحاق اس کے ہاتھ باند رہا تھا اور ساتھ سے اسے لانتان کر رہا تھا میں نے سرگوشی میں فیروز سے کہا کیا فیصلہ ہوا فیروز بولا بس وہ یہاں تک راضی ہوا ہے کہ راستے میں لڑکے کو کچھ نہیں کہے گا مطلب ہے کہ وہاں سرگ میں جا کر مار دے گا فیروز نے اس بات میں سر ہلا دیا موزیس سامی یہ داستان ابھی جاری ہے بطیا واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے ادو راستان اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی